معاملہ جو ہے رحم اور شفقت کہوں گا اسی طرح صحیب نے حبان کی اور جو ہے سلسلوں طرح حدیث صحیحہ میں ایک اور روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا میرے والد ملاقات کے لئے لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور میرا نام یوسف رکھا میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے بلکہ آپ کا معمول تھا ایک روایت میں آتا انسار فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں نکلتے ہم انساری بچے کھیلا کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے اور ہمارے سروں پر ہاتھ پھیرتے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے سمجھ رہا یہ معمول تھا آپ کا آج ہم لوگ اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرتے دوسروں کے بچوں کا کم ہوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے بچوں کے سر پر گلی میں ہاتھ پھیرتے ہم پھیرتے ہیں کسی کے بچوں پر ہاتھ نہیں پھیرتے ہیں کیونکہ ہم تو بہت ہائیجینی کے لوگ ہیں ہم کو تو پہلے یہ سوچاتے جو اس کی بال کتے گندے ہوں گے ہاتھ لگا ہوں تو کیا کیا لگ جائیں گا سمجھ رہے ہیں پیار محبت یہ ہمارا ہر چیز سکوپ کے اندر ہے لیمٹس کے اندر ہے اور انیسری ڈیولپڈ ہائیجین کے اندر ہے صاف سترہ اسلام کا پارٹ ہے انیسری جو ہم نے ڈیولپڈ کر لیا کہ کسی کو بچے کو بوسا بھی لے رہے تو اس کو ٹیشیو پیپر لاؤ گئے اوپر سے بوسا لے رہے نہیں میبی انفیکشیس ہو جائے بچہ اس کا میبی مجھے لگ سکتا ہے یہ حالت ہے ہم لوگوں کی نہیں نہیں ان کو جو ہے یہ نہیں بولے حالت یہ ہم لوگوں کی انیسیسری آپ کیسے پیار کریں گے اس بچے کا بھاتی نہیں لگا سکتے آپ کو سو خیالات ہیں آپ کے ذہن کے اندر سمجھ رہے آپ بات کو تو یہ بڑا اہم پارٹ ہے یاد رکھی پیار محمد اور شفقت کا یہ نظر نہیں آرہا ہے یہ نظر نہیں آرہا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ نظر نہیں آرہا ہے ہم نے انیسیسری دنیا کو پتہ نہیں دے کہ کیا کیا چیزیں ڈیولپ کر لی جو سنت رسول سے لینا تھا تربیہ تعلیم وہ ہم پتہ نہیں کسی سے لے رہے سمجھ رہا فلا اللہ میں یہ فرماتے ہیں اللہ میں فرماتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے حالت یہ ہو چکی ہے ہمارے ہم غیروں کی تعلیم کو اپنے سے عالی افضل سمجھتے ہیں اور اب ہمارے پاس جو سرمایہ ہے جو چیز اللہ نے ہم کو دیئے وہ چیز کو ہم بہت اللہ رحم کرے کم تر سمجھتے ہیں